اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایک مویت بیزادہ 11 سپٹمبر 2023 اختتام بذیر ہوا اور میں 48 گھنٹے کے بعد اس یوٹیوب چینل پر لوٹ رہا ہوں اور اس حالے سے بہت سی ایسی ڈیویلپنٹس ہیں جن پر میں کامنٹ کروں گا پاکستان کی ٹوپیکل لیکن اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی 48 گھنٹے کی جو ٹوپیکل ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں خاص کر کے 11 ستمبر کو جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ان کی طرف میں چلوں ان کی میں ڈاٹ کنیکٹنگ اور انیلیسس کروں اس دن کی اہمیت کے حوالے سے کچھ الفاظ اور جملے کہنے بہت ضروری ہیں ذہن میں یہ بھی رکھئے کہ 11 سپٹمبر جو ہے انیبرسری ہے اس دہشتگردی کے حملے کی جو امریکہ میں القائدہ کے لوگوں نے وہ حملہ کیا تھا لیکن میں اس کے اوپر ایک الگ ویلوگ کروں گا کہ کیسے 9th 11 سپٹمبر 2001 جو ہے وہ جہاں ایک امریکن ٹریجیڈی تھی اس سے کہیں زیادہ بڑی یہ ایک مسلم ٹریجیڈی تھی میں نے اس کے حوالے سے آپ سے ایک دو برس پہلے اس کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا لیکن میں اسے ایک ویلوگ میں ایکسپینڈ کروں گا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 11 سپٹمبر اینیبرسری تھی پرہپس 75 اینیبرسری تھی بابا اے قوم فاؤنڈر آف دی پاکستانی نیشن جناب قائد عظم محمد علی جنہ کی جسے نسبتاً بڑے کوائٹ طریقے سے کو بہت زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا پاکستان کے ذراعے ابناغ اور میڈیا میں اس دن کے حوالے سے لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ جو ہیں ایک برس کے اندر اندر ان کی رہلت ہو گئی 11 سپٹمبر 1948 بمشکل ایک برس تو ایک ماہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا پاکستان بننے کو تو ان کی رہلت ہوئی ان کی عمر بہت زیادہ تھی وہ اوورورک تھے وہ بیمار تھے بہت دیر سے ان کو بڑا ایڈوانس ٹیوبو کلاسس تھا لنگ کا بہت کل آلموس ملگن تھا کینسر کی تارا اور ان کے کوئی ایسا جانسی نہیں تھا جو ان کے قد کارٹ کا ہوتا اور جو ان کی ذمہ داریاں اور ان کے چیلنجز کو ان کے بعد اٹھا سکتا انہیں ہینڈل کر سکتا انہیں موقع بھی نہیں ملا کہ کسی ایسے لیٹیننٹ کو وہ گھرون کرتے جو چیز میں امپریس اپون کرنا چاہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جنہ انڈیوائیڈ بریٹش انڈیا کے فور موس کونسٹیوشنل ایکسپرٹ تھے اس زمانے میں جو دو تین بڑے کونسٹیوشنل ایکسپرٹ کا نام لیا راتا ہے جسے سرٹیج بہادر سپرو تھے اسی طرح قائد اعظم محمد علی جنہ تھے اور ان کی جو ٹرگل تھی پاکستان کی کرییشن کی وہ کسی گن کیرنگ سولجر کی وہ کوئی گن کیرنگ سپاہی نہیں تھے نہ جہادی تھے نہ وہ کوئی ریولوشنری تھے نہ انہوں نے سڑکوں پہ کو بیس ریزسٹنس کی نہ وہ گرفتار ہوتے تھے نہ وہ مرن برت کرتے تھے نہ وہ گرفتاریاں دیتے تھے نہ انہوں نے کبھی توڑ پھوڑ کی نہ کبھی انہوں نے توڑ پھوڑ کو انکریج کیا ان کی سٹرگل قائد اعظم محمد علی جنہ کی پاکستان بنانے کی سٹرگل جو ہے وہ خالصتاً ایک لیگل کونسٹیوشنل سٹرگل تھی وہ بریٹش ایمپائر کے اپنا مقدمہ انہوں نے جیتا وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کا میں مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے پیش کر رہا ہوں اس لیگل اور کونسٹیوشنل سٹرکچر کے اندر انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا اب اگر آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں کہاں لاو ہے کہاں کونسٹیوشن ہے کہاں لوجک ہے کہاں ریزننگ ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ قائدزم محمد علی جنہ ان کا تمام تر جو ان کی جو سکسس ہے وہ ایک لیگل ریزننگ اور کونسٹیوشنل دھانچے کے اندر کی ان کی سٹرکل ہے یہ ایک پوائنٹ میں ایمفیسائز کرنا چاہتا سیکنڈ چیز کے طرح آ جائیں 11 سپمبر کو پاکستان کے فارمہ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان جو ہیں ان کی قید تنہائی جو ہے اٹک جیل میں اس کو سنتیس دن مکمل ہو گئے ہیں آج ہی کے دن میں اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے آج ہی کے دن میں پاکستان کے پرومننٹ ٹیلیویشن انکر پرسن وی لاغر پولیٹیکل کومنکیٹر بہت ہی جذباتی the voice the voice آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آواز کو عمران ریاض خان ریپیزنٹ کرتے ہیں خاص کر کے ان کی ان ویڈیوز ان سپیچز کو دیکھیں جو دو ہزار بائیس میں انہوں نے کی ہیں اس کے اندر کیا آپ کو جذبہ نظر آتا ہے کیا پیشن نظر آتا ہے کیا ولولا نظر آتا ہے کیا clarity of thought اس کے اندر نظر آتی ہے آج انہیں disappear ہوئے ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں 11th May 2023 کو انہیں اس یالکورٹ کے ائرپورٹ پہ پولیس نے اٹھا لیا اور اس کے بعد سے یہ excuse اور drama چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں چار مہینے اس چیز کو بھی ہو گئے ہیں گسیشتہ بہتر گھنٹوں کے اندر نہ صرف عثمان دار کو کراچی ملیر کینٹ سے اغواہ کر لیا گیا یہ بھی ایک علمی آیا ابھی میں نے آپ کے سامنے قائد عظم محمد علی جنرہ کی بات کی کہ وہ legal constitution expert تھے ان کی تمام تر success ان کی تمام کامیابی ان کی تمام struggle rule of law کی struggle تھی constitution کی struggle تھی لیکن پاکستان کے اندر ریاست تھی ادارے جب لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو اغواہ کر لیتے ہیں معورہ قانون معورہ آئین تو وہ بھی ہوا ہے بہتر گھنٹوں میں اور اس کے علاوہ جو ایک illegal process کے تحت ڈاکٹر یاسمین فضول مقدمیں جالی مقدمیں گھنڈی اترین مقدمیں ڈاکٹر یاسمین راشد عمر سرفراس چیما سنم جعوید خدیجہ شاہ طیعہ باراجہ آلیہ جعوید ان سب کی جو remands ہیں یا ان کی جو detention ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے سو ایک overall perspective میں آپ کو دے رہا ہوں جہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں جب کچھ analyst کے point out کرتے ہیں کہ جو خدیجہ شاہ سنم جعوید طیبہ راجہ آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خاص کر کے نوجوان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ clearly یہاں پر ایک پیغام ایک میسج دینے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کی خواتین کو پاکستان کے ماتبستب کے کو پڑھی لکھے میل کلاسز کو کہ تم لوگوں کی پاکستان کی سیاست میں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو حلانکہ اگر آپ نے بچانا ہے اور کسی بہتری کے راستے پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو پڑھے لکھی عورتوں آدمیوں مل کلاسزی کی participation کے ضرورت ہے لیکن یہاں انہی کو terrify کیا جا رہا ہے اسی لیے میں نے بارہ ہر ٹرم استعمال کی ہے کہ پاکستان کی جو اثر حاضر کی سیاست ہے جو کی دور گزر رہا ہے گزرہ اٹھارہ مہینے کا اسے آپ پاکستان کی تاریخ کا ایک worst rain of terror کہہ سکتے ہیں یہ ایک age of tyranny ہے جس طرح یورپ کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں terms آتی ہیں age of reason age of ideology age of mind age of enlightenment پاکستان میں تو خلق کبھی age of enlightenment آئی نہیں بدقسمتی سے لیکن یہ ایک age of یہ ایک age of tyranny ہے یہ ایک dark age ہے جو مسلسل چل رہی ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے jury still out کہ اس dark age کے نتیجے میں پاکستان ایک قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط modern روشن خیال قوم کی حیثیت سے اوپر سکے گا یا یہ collapse اس کو کہیں سومالیا اور شوران کی direction میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے موں میں خاکو اس direction آنے لے جائے لیکن تاریخ کا عمل جو ہے وہ بڑا جابر ہوتا ہے اس میں بڑا جبر ہوتا ہے اس میں بڑا ظلم ہوتا ہے سو یہ ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اب ذراہ اس چیز کے اوپر غور کی جئے کہ پاکستان کے اندر ایک انٹیرم سو کالڈ انٹیرم ہے ویسا ہے تو انٹیرم اور کیرٹیکر جو حکومت ہے اس کا کسی پاسے سے کسی direction سے یہ انٹیرم نہیں لگ رہی اور ان کے پتہ نہیں روز قیامت اور روز مہشتر تک بیٹھنے کا ان کا پلان ہے مختلف excuses کے ذریعے لیکن سو کالڈ انٹیرم کیرٹیکر گارورنمنٹ کا ایک law minister بھی exist کرتا ہے اس کا نام material ہے اس کے نام کو یاد کرنے کی شکے کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بکوز اس کی اس نظام میں کسی بھی قسم کی کوئی حیثیت اخلاقی ہے ہی نہیں بکوز پاکستان کی اس کیرٹیکر سیٹ اپ کے اندر ایک law minister ہونا ایسا ہی ہے جیسے افوانستان کے اندر ریلوے منسٹری ہو یا افوانستان کے اندر ocean and marine life کی ایک منسٹری ہو جو marine form of life کے اوپر ریسرچ کرتی ہو تو یہ اسی قسم کی صورتحال ہے کہ اس کیرٹیکر حکومت کے پاس ایک law ministry بھی ہے اور ان کے پاس ایک law minister ہے بہلالہ یہ بچارہ law minister جیسا کیسا بھی ہے اس نے دوسری ملاقات کی ہے پریزیڈن ڈاکٹر عارف علوی سے on 11th سپنیمبر 2023 اس سے کوئی آٹھ دن سات دن پہلے اس نے پہلی ملاقات کی تھی جو پریزیڈن اس کو بھلایا تھا on 5th سپنیمبر اس پر ڈی آرٹیکل 224 ڈی کونسٹوشن اور اس پر ڈی ریسپونسیبیلٹی ڈی پریزیڈن ڈی پاکستان انڈر آرٹیکل 48 بی 5 آپ کے اور میرے درمیان ایک ملاقات ہونی چاہیے تاکہ الیکشن کی تاریخ جو نوے دن کے اندر دینا پریزیڈن کی ذمہ داری ہے بیکنس پریزیڈن نہیں اسیمبلی ڈیزولف کی ہے اس پر لکھے بات لمبا چوڑا کہ چونکہ الیکشن کا ایک دوہزار سطہ کا اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اس کے سیکشن ففٹی سیون کے اندر اس کے سیکشن تو اس لیے مجھے تو آپ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ویسے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ خاصنوں کو کھائیں یہ انہوں نے اس کا جواب دیا اب پریزیڈن ڈاکٹر عارف حلوی نے اس وقت پہلی ملقات کی تھی ویسے سو کال لاؤ منسٹر وہ بلکل ہی زہرہ بیکار ہے لیکن یہ وہ لاؤ منسٹری ہے جس کو جہاں سے بھی جو حکم آتا ہے پرنڈی سے اس لاؤ منسٹری نے اسی چیز کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈن آپ غلط کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن ٹھیک گیاتا ہے پھر یہ خبر ہو گئی کہ پریزیڈن ایک الیکشن کی تاریخ لینا چاہتے ہیں پھر یہ خبر ہو گئی کہ پریزیڈن کو بڑا سخت ڈرائیا گیا ہے پھر پریزیڈن کو دوبارہ ڈرائیا گیا ہے فس سپنیمبر کو بھرحال پہلی ملقات پریزیڈن نے اس لاؤ منسٹر سے سو کال لاؤ منسٹر سے نام لے حد لاؤ منسٹر سے کی ففت سپنیمبر اب پریزیڈن کی گیرہ ستمبر کون سے دوبارہ ملقات ہوئی ہے اس ملقات میں کیا ہوا ہے اس کی ایک پبلک پرنانسمنٹ تو یہ ہے کہ پریزیڈن نے ایمفیسائز کیا ہے کہ کانسٹیوشن کی ہم پہ ہم پہ ڈیمانڈ کرتا ہے واجب ہے ایس پر دی کانسٹیوشن کہ پریزیڈن کو الیکشن کی ایک تاریخ دینی ہے ایس پر دی کانسٹیوشن ایکسپریس ٹربیون جو پاکستان کا انگریزی کا ایک دوسرا بڑا اخبار ہے پرومیڈنٹ پبلکیشن ہے اس نے دوسری دفعہ یہ خبر لگائی پہلے بھی انہیں خبر لگائی تھی کہ پریزیڈن کو ڈھرایا تھا ہم کہا جا رہا ہے یا پریزیڈن تاریخ دینے والے ہیں انڈیسپریٹ ہیں تاریخ دینے کے لیے اب ایکسپریس ٹربیون نے دوبارہ ایک اس کے حوالے سے ہیڈ لائن اصوری لگائی ہے کہ پریزیڈن جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں منٹلی پیپیر ہیں اور پریزیڈن کو روکنے کہ ان کے لیگل ایڈوائزر بڑی کوشش کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ان کو کہا ہے کہ آپ تاریخ دے ہی نہیں سکتے اور تاریخ دینا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ایس پر دی نیو چینج ان لاؤ جو کہ الیکشن ایک میں تبدیل ہو چکی ہے تو آپ تاریخ نہیں دے سکتے لیکن پریزیڈن اس کے بابدو تاریخ دینے کیلئے پیزیڈ ہے اس قسم کی بہت سی سٹوریز مجھے نہیں پتا اس سٹوری کے حقیقت کیا ہے لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے ایسا سامن جو جنرلسٹ پی رہا ہے جس کا دلائے بلاگ سے تعلق رہا ہے اور ہے بھی کہ اس قسم کی بہت سی سٹوریز آرگینک نہیں ہوتی یہ سنثیٹک ہوتی ہیں یہ کسی کی خواہش کے اوپر لکھی جاتی ہیں اب اس پرٹیکلئے سٹوری کا مجھے نہیں پتا لیکن اس کے اندر سے بھی مجھے بو بدبو اور سمیل آ رہی ہے اس چیز کی کہ یہاں سے ایک نیریٹیو شیپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ شاید حقیقت نہیں ہے یعنی ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ پریزیڈ تاریخ دینے پر بزرد ہیں کی نہیں ہیں ان کی لیگل ٹیم میں ان کو کیا کہا ہے ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ان کی انٹیرم جو گورمنٹ کے سوک اور لاؤ منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے but there is a background to this meeting وہ background کیا ہے وہ background یہ ہے کہ فرائیڈے 9 سپٹریمبر کو تحریکی انصاف کے سیکیٹری جنرل جو ہیں عمر ایوب انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا to the president of Pakistan dr. rfl. یہ خط twitter کے اوپر social media پر موجود ہے twitter کے اوپر آپ جا کے اس دورے خط کو پڑھ سکتے ہیں یہ انگریزی میں بھی available ہے اور یہ انگلیش میں بھی available اس خط میں president of Pakistan dr. rfl. کو سے یہ demand کیا گیا کہ as president of Pakistan آپ کو 90 دن کی constitution limit کے اندر یہ آپ پہ واجب ہے یہ mandated ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ as per article 48 by 5 of the constitution of Pakistan read along with article 2.4a of the constitution of Pakistan آپ کو آئین کی تاریخ دینی چاہیے election کی تاریخ دینی چاہیے ماذر I'm sorry election کی تاریخ دینی چاہیے before 9th of November 2020 23 اس پہ پھر reasons بھی advance کیے گئے ہیں یہ بڑا persuasive argument ہے اس پہ reason بھی advance کیے گئے ہیں کہ آپ نے as per the advice of the prime minister of Pakistan as per the constitution آپ نے assembly dissolve کی وہی constitution جس کے تحت آپ نے assembly dissolve کی as per the advice of the prime minister وہی structure پھر mind میں لائیں قائد عظم محمد دلی جنہ کیا تھے constitutional legal expert تھے وہ کیا نہیں تھے وہ سپاہی نہیں تھے وہ جرنیل نہیں تھے وہ پرکیڈیر نہیں تھے وہ کننل نہیں تھے وہ جہادی نہیں تھے وہ کی جہاد نہیں کر رہے تھے وہ شڑکوں پہ بلوا نہیں کرتے تھے وہ لوگوں کو اٹھاتے نہیں تھے وہ دھمکیاں نہیں لگاتے تھے لوگوں کو کوئی ایسی ان کی پروفائل کے بارے میں خدا نہ خاص تھا ان کی رہلت کے پچتر برس کے بعد کسی نے الزام بھی ایسا نہیں لگایا بہرحال تو وہ جو constitutional expert تھا برے سغیر کا one of the biggest اس کی بنائی بھی جو republic ہے اس کے اندر یہ argument سو رہے ہیں یہ ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے سو چونکہ آپ نے اس آئین کے تحت ہی assembly dissolve کی ہے اس لیے یہ آئین آپ سے demand کرتا ہے کہ as per article 48 by 5 and as per the spirit of the article 24 آپ اس کی تاریخ دیں اور اس لیے بھی کہ election act جس کا سہارا election commission لے رہا ہے یہ second set of arguments ہیں election commission of Pakistan نام نہاد راجہ سکندر سلطان کو اللہ معاف کرے تاریخ پتہ نہیں ان کو کیسے یاد کرے گی بہترحال راجہ سکندر سلطان نے جو اسے کہتے ہیں سہارا لیا ہوا ہے اور ساتھ اس کے بچارہ راجہ سکندر سلطان اکھیلہ نہیں ہے پورے نظام نے سہارا لیا ہوا ہے اس کو تو useی کر رہے ہیں اس میں تو یہ جو سہارا لیا ہوا ہے کہ election act 2017 کے section 57 amend ہو گیا ہے یہ constitution کے تحتی کام کرتا ہے اور یہ act جو ہے it is subordinated to the constitution of Pakistan اور بارہا سپریم کورٹ کے decision اس چیز کو دنیا بھر کی جو jurisprudence ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی act بنتا ہے اسمبلی کا وہ subordinated ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے below the constitution and further the third set of arguments is کہ سپریم کورٹ پاکستان کے دو حالیہ فیصلے جو ہیں یہ اس چیز کو reinforce کرتے ہیں پہلا فیصلہ ہے سپیم کھان versus the election commission پاکستان جب سپیکر نے challenge کیا تھا پنجاب سے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر election commission کے چیز کو اور وہ فیصلہ وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس میں یہ بابر کیا گیا کہ constitution limit ہو گی 90 days کی اور پھر سپریم کورٹ پاکستان نے آز خود جو notice لیا جس کے نتیجے میں انہوں نے پنجاب میں 14th میہ کو election کروانے کے لیے کہا تھا اور پھر اس کو جب challenge کیا election commission of پاکستان نے اس detailed judgment آئی تھی چند ہفتے پہلے اس کا ایک review مانگا تھا election commission of پاکستان نے کیونکہ اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ پاکستان نے کہا تھا کہ جب election commission نے 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے تو اس کے پاس کوئی legal constitution right نہیں تھا کہ وہ انتخابات نہ کروائے اس کو یہ انتخابات کروانے تھے اور election commission نہ تو تاریخ دے سکتا ہے نہ تاریخ میں التواہ ڈال سکتا ہے نہ اس کو delay کر سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کا decision ہے اس کو challenge کیا in a review petition election commission پاکستان نے چند ہفتے پہلے اور آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس review کو رد اور reject کر دیا تھا سو سپریم کورٹ کا جو decision ہے جو detailed judgment ہے regarding the election in Punjab for the 14th May or 90 day constitution limit وہ stand کرتا ہے یہ argument ہے جو خط لکھتے ہیں عمر عیوب نے اب دوسری طرف کیا صورتحال ہے دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ election commission اور prime minister جو اس وقت انٹیرم prime minister ہیں جناب انوار الحق کاکر صاحب وہ یہ فرمان کیونکہ ہیں کہ ویسے تو election commission نے تاریخ دینی ہے اور election ہو جائیں گے جنگری میں فروری میں ایسی کیا جلدی ہے اگر دوہزار چوبیس میں نہیں ہوں گے تو پچیس میں ہو جائیں گے جب تک قیامت ہے کہیں نہ کہیں election ہو ہی جائیں گے لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ پاکستان order کر دے تو ہم election ہمیں کروانے پڑیں گے election commission بھی یہ کہتا ہے اور جنابان مورو الحق کاکر صاحب بھی یہی فرماتے ہیں اب یہ ایک game ہے یہ ایک excuse ہے یہ ایک drama ہے یہ ایک اور کہانی ہے یہ قوم کا گلوس اس کے اوپر ڈال رہے ہیں optics ہیں کیونکہ election commission کے جو فیصلہ ہے جب election commission جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پنجاب کے election کے حوالے سے 90 day constitution limit کے حوالے سے اور جب ECP نے اس کا review مانگا اور election commission نے اس کو رد کر دیا اور detail فیصلہ لکھا اس کے بعد ویسے سپریم کورٹ پاکستان کو مزید order کرنے کی کوئی اس میں ضرور بنتی نہیں ہے آپ نے محض سپریم کورٹ کے order کو carry کرنا ہے اس کو اٹھا کے لے جانا ہے اور اس کو چیف الیکشن جو چیف چیسٹر سے پاکستان ہے جناب عمر عطا بندیال صاحب ان کی کیا مجبوریاں ہیں ان کے اوپر اس قسم کے pressures ہیں ان کو کیا hurts لگائی گئی ہیں ان کے کیا خوف اور ان کی کیا انسیکیورٹیز ہیں یا ان کی کیا مسئلہت ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں لیکن 11 سپٹمبر 2023 جب ختم ہوتا ہے تو ان کے جو پانچ working days رہ گئے تھے اس ہفتے کے کیونکہ سولہ کو جو ہے میرا خیال ان کی retirement ہو جاتی ہے تو اس میں سے ایک دن چلا گیا آپ چار ہی رہ گئے ہیں 12 ستمبر 13 ستمبر 14 ستمبر 15 ستمبر تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ کسی نئی petition کو entertain نہیں کریں گے which is actually a huge loss because یہی وہ ایک ہفتہ اور دس دن پندرہ تھے ان دو ہفتے تھے جس میں honorable chief justice سپاکستان عمر عطا بندیال کی legacy کی determination ہونی تھی اور بدقسمتی سے جب وہ اس کا فیصلہ نہیں کرتے تو ان کی legacy بڑی خوفناک ہوگی بڑی دھردناک ہوگی کیونکہ ان کی watch کے اندر پاکستان کا سارا constitution نظام جو ہے وہ بیٹھ گیا collapse کر گیا ختم کر دیا گیا عدالتیں suspend ہو گئیں supreme court ظلیر و خار ہو گئی پاکستان democracy سے ایک tyrannical dictatorship authoritarianism میں convert ہو گیا ملک کا future غیر یقینی کا شکار ہے اور چیف چسر سے پاکستان جناب عمر اطا بنگیال اور ان کی جو brother judges ہیں جنہوں نے April 2022 کے اندر وہ خوفناک فیصلے کیے unwise فیصلے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان جو ایک ہستہ بھستہ ملک تھا وہ ایک tragedy میں convert ہو گیا میں نہیں پتا کہ اس الزام سے کس طرح سے وہ سوتے ہیں رات کو کیا وہ کھا کے سوتے ہیں اور retirement کے بعد ان کی جو دن ہوں گے وہ کس طرح سے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں گے کہ انہوں نے وہ رول کیا جو ان کا رول تھا یہ ایسے ہی ہے جب ایک جنرل سرجن کے سامنے emergency میں ایک بچہ آتا ہے جس کی bleeding ہو رہی ہوتی ہے اس کی death ہو سکتی ہے bleeding سے accident کے نتیجے میں اور وہ جنرل سرجن اس بچے کی جان نہ بچائے وہ physician جو کسی کو دوائی اور prescription دے کہ اس کی جان بچا سکتا ہے اس کی جان نہ بچائے وہ policeman جس کے سامنے ایک قتل ہونے والا ہے وہ قتل کو روکے نہ اور وہ پھر اس کے بعد کیا فیل کرتا ہوگا آپ نے بڑی فلموں پر دیکھا ہے سوچتا ہوں کہ chief justice ان کے brother judges جو ہیں جن کے ہاتھوں پاکستان کی جمہوریت کا پاکستان کے آئین کا پاکستان کے قانون کا پاکستان کے عزالتی نظام کا قتل ہوا مستک کر ہوا ریپ ہوا کیسے سوتے ہیں رات کو کتنی گولیاں زینکس کی کھاتے ہیں کوپ اپول کے انجیکشن اپنے آپ کو لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں i don't really know بلی یہ اس وقت کی ایک situation ہے اچھا دوسری طرح سے ابھی president نے کوئی تاریخ تو دی نہیں president پھدا نہیں تاریخ دینے کی حمد کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے باوجود اس ساری situation کے اور ساری حقیقت کے جو میں نے آپ کے سامنے describe کی ہے لیکن دوسری طرح سے PMLN کو دھڑکا لگا ہوا ہے اور PMLN clearly اگر establishment کے ساتھ کوئی اب جماعت کھڑی ہے باقی irrelevant جماعتوں کے علاوہ جن کا نام ہی نہیں ہے سرے سے وہ PMLN نہیں ہے because people's party تو اپنی کوئی الگ سے politics کھیل رہی ہے جس کا میں نے ایک ویشٹہ ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ باپ بیٹے کی الگ سے سیاست چل رہی ہے for the branding of beloved as an assertive democratic icon تو وہ بھی الگ کھیل رہی ہے لیکن اس خطرے میں اور اس خوف میں جب یہ خبر لگی ہے tribune کی کہ president دوبارہ سے سوچ رہے ہیں election کی تاریخ میں تو عطا تارن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک press conference و press talk کی ہے جس میں کہا ہے کہ president اب انٹیرم president ہے تو president تاریخ دے نہیں سکتا ہے یہ تو عارضی president ہے یہ تو اب اس کی presidency constitution limit ختم ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں اس چیز خزرہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کی 90 day کی constitution limit جو ہے اس کی کیا importance ہے اس کی importance یہ ہے کہ جب 90 day کی constitution limit ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہر قسم کا excuse جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی اب تو 90 day کی constitution limit نہیں رہی اب تو اور نوے دن کے بعد ہو جائیں گے جہنڈری میں ہو جائیں گے فروری میں ہو جائیں گے مارچ میں ہو جائیں گے اپرائل میں ہو جائیں گے اب بھارشیں ہو گئی ہیں اب مچھر زیادہ آگئے ہیں عورتیں باغی ہو گئی ہیں لڑکیوں نے دوبٹے لینے کی ایک مسجد جو ہے اس کے اوپر دہشتگردی کا حملہ ہو گئے آج تک نہیں پتا چلا کہ محملہ کرنے والوں کے مقاصد کیا تھے انہوں نے اس وقت پولیس میں اور وہ بھی خیبر پختونکہ کوئی اتنی برے بہیمانہ ظالمانہ طریقے سے target کیوں کیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پولیس کی اپنی thinking کیا تھی جب انہوں نے نہارے لگائے وہ آپ سب اس حقیقت سے جانتے ہیں پھر یہ واقع کر لیا گیا انہوں نے ایک لمبی چھوڑی کہانی بتائی تھی کہ ایٹنر سٹیٹ بھی طور پر election جو ہے نہیں ہو رہے تو جب constitutional limit کسی چیز کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر نئے argument بن جاتے ہیں جو بھی election کے حوالے سے بنیں گے اسی لیے 90 days کے اندر election کی کرنا بہت ضروری ہے اس کی تاریخ دینا بہت ضروری ہے اور اسی لیے سے دوسری سائٹ سے کوشش شروع کہ تاریخ جو ہے وہ نہ دی جا سکے تاریخ صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو پریزنٹ کی constitutional liberty ختم ہو گئی یہ 9 سپٹیمبر کے بعد تو پریزنٹ پریزنٹ رہا ہی نہیں ہے یہ تو اب ایک عارضی انٹیرم پریزنٹ ہے یہ اور بات ہے کہ جو انٹیرم پرائم منسٹر ہے وہ یون جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے بھی جا رہا ہے وہ پاکستان کے تمام جو سلور ویر ہے اور پاکستان کی مادنیات بیشنے کی ہر چیز کے اوپر سائن کرنے کو تیار ہے وہ سعودی عرب یو اے ای قطر بہرین ہر ایک سے ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ پریزنٹر تیار ہے اور وہ ماشاءاللہ پہلا انٹیرم پریزنٹر ہوگا پاکستان کے دنیا کی ہسٹری میں جس کا کام تھا الیکشن کمانا وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا الیکشن کیسے ہوں گے یہ تو الیکشن کمیشن جانے البتہ وہ یونائٹی نیشنل جنرل اسمبلی کہ اندر کاخر صاحب جو ہیں وہ تقریر کرنے کے لیے جا رہے لیکن اگر اتا تارڈ یہ فرمایا ہے کہ پریزنٹ تاریخ نہیں دے سکتے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں جو ہے جو ہی آلویز ریمائنڈ می اور جارج اورویلز نوبل اینیمل فارم اس میں جو ایک کریکٹر تھا سکویلر اگر آپ نے جس میں سے وہ پڑھا ہو وہ مجھے ہمیشن بس جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ بات سنتا ہوں تو مجھے اینیمل فارم اور جو اورویل کی کتاب جو ہے چھوٹی سی یاد آ جاتی ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پریزنٹ پاکستان تم نکل جاؤ تمہاری تاریخ ختم ہو گئی ہے اٹھاؤ اپنا بوریا بستر سامان اور جا کے تم جا کے پی ٹی آئی یہ سیکیٹریٹ کے اندر ڈیرہ ڈال دو تمہارا پریزنسی کے اندر کوئی کام نہیں تو یہ تو ہو گئی اس حوالے سے سیچویشن اور پورے کانسٹویشنل جو اس وقت کا ڈیلمہ ہے اگر یہ الیکشن کے حوالے سے ڈیلی ڈیرنگ ہے تو دوسری طرف عمران خان جن کی قید تنہائی کو سنتیس دن ختم ہوئے الیون سپٹیمبر کو انہوں نے اپنے چھے یا سات وکلا کی ایک ٹیم کے ساتھ ملقات بھی کی جنہوں نے بتایا کہ وہ بڑے ہشاش بشاش جو گوڈ سپیرٹس میں ہیں لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیابیشمنٹ کی جو پوری حکمت حملی اور سٹریٹیجی ہے کہ مختلف ہیلے بہانوں کیونکہ ہیلوں بہانوں پر یہ ملک چل رہا ہے جب سے ملک بنایا ہے بدقسمتی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہیلے بہانوں پر ایڈھاک ویسز پر چلا ہے اس ملک میں کبھی بھی کوئی پرمننسی نہیں تھی اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی ویجن نہیں تھا اس ملک کے اندر کبھی بھی زیادہ ڈال دیں گے تو جھٹکے لگیں گے لیکن اگر آپ بالکل یہ مٹی کا تیل ہی ڈال دیں گے اس پہ پانی ڈال دیں گے اور کچھرہ ڈال دیں گے تو ظاہر ہے گھڑی کسی سٹیج بھی جا کے کھڑی ہو جائے گی اب یہ چل تو ایسے ہی رہا تھا وہی والی سیچویشن جو ہے اس کی آ گئی ہے بہرحال اب عمران خان جو ہیں ان کی پہلے جد صاحب جو تھے وہ بیمار ہو گئے پھر وہ دوبارہ بیمار ہو گئے سپیشل کورٹ کے جلزل کرنین صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ بیمار تھی اس کے ایک سیوزر دے رہے ہیں درمیان میں ایف آئی اے کے وکیل جو ہیں وہ گم ہو گئے بہرحال اب پروسیکیوٹرز نے یہ چالنج کر دیا کہ عمران خان جو ہیں ان کی تبیل کی بنتینی اپلیکیشن پھر ان کے ساتھ بحث ہوئی انہوں نے کہا اچھا چلے بن جاتی ہے اس پہ مزید بحث جو ہے وہ چودہ ستمبر کو کر لیں یہاں پہ صرف ٹائم بائنگ کی جارہی ہے بکوز اپیرنٹلی وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی کوئی نئی ریپورٹ لکھوائی جارہی ہے سب کچھ سب کچھ خود سے ہی کیا جاتا آپ دیکھیں تو لکھوائی جارہی ہے ناثنگ is آرگینک ایفریتنگ is پریئیٹیٹس سنسیٹک تو ایف آئی اے کی نئی ریپورٹ مزید ڈالنے کے لیے تاکہ اگر یہاں سے رہائی ہو تو وہاں ڈالی جا سکے لیکن وہاں پہ غالبا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ کوشش کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ لوگ جو ہیں وعدہ مافت گواہ بن جائیں جو سیکشن ایک سو چونسٹھ کے طرح بیان دے دیں کہ ہاں ہمیں عمران خان نے کہا تھا کہ میری گرفتاری ہوگی تو تم لوگ جا کے کور کمانڈر لاہور مختلف جو ملٹری تنصیبات ہیں ان کے اوپر تو حملہ کر دینا وہ ابھی تک ہو نہیں پایا لیکن اس کے اوپر وہ کام کیا جا رہا ہے اب یہ ساری ایک لیگل چیزیں بیکار ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن لسٹ ون پیرگرف دیکھیں کہ برادر پولیٹیکل پکچر کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہر طرح سے ہوئی نظر آتی ہے عدالتیں اس کے کنٹرول میں ڈیسی صاحب ان کے کنٹرول میں پولیس والے ان کے کنٹرول میں سپری کورٹ سے خوصدہ الیکشن کمیشنر ان کے ہاتھ میں پی ٹی اے ان کے ہاتھ میں پیمرا ان کے ہاتھ میں تمام لوگ ان کے ہاتھ میں سارے ٹی وی اینکر ان کے پاس سب لوگ ان کے پاس ہیں لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں اس پولیٹیکل آرڈر جس کو انہوں نے ڈیسمنٹل کیا ہوا ہے پاکستان کا اور بلکل یعنی ان کو لٹا دیا ہے یعنی ان کو لٹا دیا ہے لیکن بند کیسے ہوگا بلیڈنگ کیسے روکنی ہے چوڑنی کہاں ہیں وینز اور آرٹریز آرگنز کو کیسے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے ایشو ان کے سامنے یہ تو جب ایک ایسا جب بھی آپ کسی سسٹم کو ادھیڑ دیتے ہیں تو آپ کو اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل سنتنت کا خاتمہ کر دیا تو ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے ان کے پیچھے برطانیہ کی ریسورسز اور پاور ان کا ایکسولی جو ہی ان کا جو اریجن تھا پاور کا ان کا جو سورس اور پاور تھا وہ انڈیا کے اندر نہیں تھا وہ برطانیہ کے اندر تھا جب ایراک کو تباہو بارباز کر دیا امریکی فوجوں نے تو سنٹر آف پاور ان کا ویسٹ میں تھا امریکہ کے اندر تھا ریسورسز ان کے باہر تھے ان کی لیجٹیمیسی ایراک کے اندر سے فلو نہیں کرتی تھی جب اسے کہتے ہیں سیسی نے ایجپ کے اندر سارا قتل عام کیا تو سیسی کو سپورٹ تھی سعودی عرب کی یو اے کی ازرائیل کی اور بہت حد تک امریکہ اور مغرد کی کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ جس نے پورے پاکستان کی سرجری کر دی ہے اسے کس کی سپورٹ حاصل ہے پیچھے کونسا پولیٹیکل آرڈر انہوں نے ریکنسٹ کرنا ہے اور اس کے فائنل گول اور اہداف کیا ہوں گے میں بہت دفعہ دھورا چکا ہوں کہ جب میں نے اس 3rd and 4th مارچ کو میں نے کی ویڈاکس کرنے شروع کیے تھے اس وقت تبھی سائیفر نہیں آیا تھا عمران خان نے سائیفر 27 مارچ کو لہرہا تھا سائیفر was to my point of view irrelevant میں نے اس کو برے طریقے سے ہی deal کیا تھا diplomatically it's not the سائیفر it's the other issues the balance between China and China and India and United States that really matters تو پاکستان کی اسٹیبیشن نے finally جو order reconstruct کرنا ہے وہ order کیا ہوگا وہ order reconstruct کرنا ان کا challenge ہے وہ آسان نہیں ہے کھڑا کرنا ابھی اتنا ہی پہ بات ہو دی